سن نبی دعود میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے مشہور حدیث کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا صدقہ کرنے کا حضرت عمر کہتے ہیں امارانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوماً ان نتصدقا ہمیں حکم ہوا کہ ہم صدقہ کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا فَقُلْتُ الْجَوْمَ أَسْبِقُ تو میں نے دل میں کہا کہ آج تو میں سبقت لے جاؤں گا کہتے ہیں فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِ اپنا آدھا مال لے آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا عَبْقَيْتَ لِأَحْلِكَا فَقُلْتُ مِسْلَ کہ آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں کہتے ہیں کہ عطا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بِکُلِّ مَا اِنْدَهُ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا ہی لے آئے یہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا اور اقبال نے چشم تصور میں یہ کہا کہ اتنے میں اتنے میں وہ رفیقِ نبوت بھی آگیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے اس طوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مردِ وفا سلشت ہر چیز جس کا چشمِ جہاں میں ہو اعتبار بولے حضور چاہیے فکرِ ایال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے تجھ سے دیدائے مہو انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعثِ تکوینِ روزگار پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر جو سننے ابی دعود میں الفاظ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قل تو لَا أُسَابِكُكَ إِلَا شَيِّنْ عَبَادَ آج کی اس منظر سے ایک ریزلٹ نکلا کہ آج کے بعد میں کبھی اس پوزیشن میں اپنے آپ کو لاؤں گا ہی نہیں کہ میں آپ سے مقابلہ کروں کیونکہ آپ سے نمبر لینا یہ ہمارے بس میں نہیں کہ آپ کا وہ پہلا نمبر ہے کہ جس کو حاصل کرنا کسی اور دوسرے کی بسات میں ہے ہی نہیں اس منیاد پر اتنے کبار لوگوں نے جو نعرہ لگایا تھا آج تک وہ نعرہ اللہ کے فضل سے گونج رہا ہے اور وہی نعرہ حقیقت میں العتقہ کے لفظ میں قرآن میں ہے وَسَيُّدَنَّ بُحَ الْعَتْقَى اور ایک آیت نہیں متدد آیات یہی اعلان کر رہی ہیں ہے یہی قرآن کے اندر ہے یہی ایمان کے اندر